بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کا ماجی انیس مہی ہے اور دن ہے جمعہ کا عمران ریاض خان کو گرفتار ہوئے عمران ریاض خان کو لاپتہ ہوئے آج نو دن ہو چکے ہیں ان نو دنوں کے اندر عمران ریاض خان کے کیس کے متعلق چار سماتے ہوئی ہیں پچھلے جمعہ کو پہلی سمات تھی اور آج اب سے کچھ دیر پہلے چوتھی سمات عمران ریاض خان کی بازیابی کے حوالے سے ہوئی ہے ان چار سماتوں میں جو سب سے امپورٹنٹ سمات تھی وہ اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوئی یعنی آج جمعہ کے روز ہونے والی سمات سب سے اہم تھی آج کمرہ عدالت میں بہت کچھ ہوا خاص طور پر آئی جی پنجاب نے اوفیشلی بتا دیا کہ عمران ریاض خان کہاں ہے ان چار سماتوں میں پہلی دفعہ پنجاب پولیس کے سربراہ نے بتا دیا ہے کمرہ عدالت میں چیز جیس امیر بھٹی کے سامنے کہ عمران ریاض خان کہاں ہے عمران ریاض خان کے وکیل عذر صدیق ایڈوکیٹ کے ایک بیان نے پورے کمرہ عدالت میں کھلبلی مچا دی یعنی کچھ سیکنڈز کے لیے پورے کمرہ عدالت میں ایک طریقے کا سکتہ جاری ہو گیا پھر عمران ریاض خان کے جو والے صاحب ہیں انہوں نے روز ٹم پر آ کر چار پانچ منٹ کی گفتگو کی وہ جو چار پانچ منٹ کی گفتگو تھی اس نے وہاں پر موجود تمام لوگوں کو آپ دیدہ کر دیا آج کمرہ عدالت میں کیا ہوا عمران ریاض خان کیس کے متعلق کچھ تحلقہ خیز معلومات کچھ نئی انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آج چوتھے جن کے سماعت تھی میں نے سب بھی یہ بات بتائی تھی کہ خدشہ ہے پنجاب پولیس آج بھی عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش نہیں کرے گی سوہ بارہ مجھے اس کیس کی سماعت شروع ہوئی اور ایک دفعہ کل ہی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ سوہ بارہ مجھے ریپورٹ پیش کریں گے آج جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس امیر بٹی نے کہا کہ وہ سی سی ٹی وی ویڈیو جس میں عمران ریاض خان جیل سے نکل رہے ہیں اور کچھ نامعلوم افراد ان کو گاڑی میں بٹھا کر لے کر جا رہے ہیں وہ سی سی ٹی وی ویڈیو چلائی جائے وہ سی سی ٹی وی ویڈیو چلائی گئی اور کل چیف جسٹس امیر بٹی صاحب نے آئی جی پنجاب کو یہ کہا تھا کہ آپ اور فوٹیجز جو جیل کے کیمرہ کی اور فوٹیجز ہے جس میں مختلف اینگلز میں وہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں جس میں عمران نیاز خان کو بٹھایا جا رہا ہے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ کر آئیں اور مکمل ریپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی جائے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سی سی ٹی وی ویڈیو غائب ہو چکی ہے حالانکہ پہلی سماعت میں یعنی جمعہ کے دن جو سماعت تھی اس میں یہ کہا گیا تھا چیف جسٹس امیر بٹی کی جانب سے کہ یہ جو سی سی ٹی وی ویڈیو ہے اس کو سیل کر دیا جائے یعنی بوقت ضرورت جب عدالت چاہے گی اس سی سی ٹی وی ویڈیو کو دیکھے گی اور وہ سی سی ٹی وی ویڈیو جس سے کچھ شواہد مل سکتے ہیں جس نے مران نیاز خان کی بازیابی میں مدد مل سکتی ہے وہ سی سی ٹی وی ویڈیو اچانک غائب ہو چکی ہے اب وہ سی سی ٹی وی ویڈیو دستیاب نہیں ہے وہ دوبارہ ویڈیو چلائی گئی جو پیر والا دن کی سماعت میں چلائی گئی تھی جس میں عمران ریاض خان جیل کے باہر آ رہے ہیں کچھ لوگ ان کو ملتے ہیں آج سی سی ٹی وی ویڈیو کے اندر تین گاڑیاں دیکھی گئی ہیں عمران ریاض خان کو جیل سے لے کر جانے والی تین گاڑیاں دیکھی گئی ہیں کریں چیک کریں گاڑیوں کا نمبر دیکھیں یہ کیسا ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ نو دن ہو چکے ہیں ایک بندہ لا پتہ ہے اور اس بندے کا کوئی پتہ نہیں چل رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب پولیس بے بس ہے آئی جی پنجاب صاحب آپ بے بس ہیں اسی اسنا میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بات چیت کرنا شروع کی ان کا روز چم پر بھلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ ابھی تک نو دن کے اندر پنجاب پولیس نے کیا کاروائی کیا ہے چیف جیسٹ امید بھٹی نے یہ بھی کہا کہ لگ یہ رہا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے اس نے ایک انچ بھی اس معاملے میں کوئی آگے بڑھ کر کاروائی نہیں کی جس پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ جناب ہم نے سی سی ٹی وی ویڈیو نکال لی ہے ہمیں تین چار دن لگیں گے تمام تر ویڈیوز دیکھنے کے لیے میں اسلام آباد تک جاؤں گا ایف آئی اے کو رجوع کروں گا آئی بی کو رجوع کروں گا یعنی بڑا کچھ کہا اس کے بعد آئی جی پنجاب نے ایک تحلقہ خیز بیان دیا آئی جی پنجاب نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص خود اپنی مرضی سے چھپا ہوا ہے تو اس کو ہم بازیاب نہیں کر سکتے یعنی عمران ریاض خان کے متعلق آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا یہ خیال ہے کہ وہ خود چھپے میں ہیں اسی وجہ سے کمرہ عدالت میں جیسٹس امیر بھٹی کے سامنے یہ بیان دیا گیا اوفیشل بیان دیا گیا پنجاب پولیس کے سربراہ کی جانب سے کہ اگر عمران ریاض خان خود چھپے میں ہیں اگر وہ خود منظر عام پر نہیں آرے تو ہم ان کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں یہ آئی جی پنجاب پنجاب پولیس کے سربراہ بیان دے رہے ہیں اس پر جو ہے وہ ازر صدیق ایڈوکیٹ کے ایک جملے نے پوری عدالت میں سختہ تاریخ اب یہ کھلبلی پوری عدالت میں مچ گئی ہے ازر صدیق ایڈوکیٹ نے جو ہے وہ دلائل دینا شروع کیے اور انہوں نے کہا کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان ہے ہم اپنا کیس واپس لے لیں گے یعنی یہ بڑا تہلکہ خیز بیان تھا بڑا دبنگ بیان تھا کہ یہاں پر موجود تمام لوگ گواہ ہیں کہ عمران ریاض خان کہاں ہیں سب لوگوں کو پتا ہے آئی جی پنجاب ڈی پیو سیال کورٹ اور پنجاب پولیس کے لوگ جو کمرہ عدالت میں موجود ہیں وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ ان کو نہیں معلوم عمران ریاض خان کہاں ہیں میں اپنا کیس واپس لوں گا اس بیان کے بعد جو ہے وہ خموشی تاری ہوئی عمران ریاض خان کے والے صاحب نے کہا کہ میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں مجھے روستم پر آنے کی اجازت دی جائے چیف جسس نے اجازت دی اور عمران ریاض خان کے جو والے صاحب ہیں بزرگ والے صاحب وہ روستم پر آئے عمران ریاض خان کے والے صاحب کی چار پانچ منٹ کی گفتگو نے تمام لوگوں کو آپ دیدہ کر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں مار دو ہمیں جان سے مار دو لیکن میں نے اپنے بیٹے کو سچ بولنا سکھایا ہے اس عدالت میں ہر آدمی جانتا ہے کہ عمران ریاض خان کہاں ہیں میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آپ تمام لوگ اولادوں والے ہیں اللہ تعالی آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے مجھے میری اولاد واپس کر دو عمران ریاض خان کو سچ بولنا میں نے سکھایا مجھے فانسی دے دو مجھے سزا دو عمران ریاض خان کو سزا نہ دیجئے یہ بڑی ایک سنسٹیف گفتگو تھی عمران ریاض خان کے والے صاحب کی جو کہ آج کمرہ عدالت میں انہوں نے کی اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر تمام تر چیزیں پیچیدہ ہوتی جاری ہیں جسٹس لاہور آئی کورٹ امیر بھٹی جو ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ معاملہ کتنا سنسٹیف اب ہو چکا ہے ہر گزرتے پل کے ساتھ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جب عمران ریاض کو عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا تو تشویش بڑھتی جا رہی ہے آج آئی جی پنجاب نے یہ کہہ دیا کہ جناب عمران ریاض خان اپنی مرضی سے چھپے ہوئے ہیں پھر وہ سی سی ٹی وی ویڈیو جیل کی چونکہ جیل میں جی پیو سیال کورٹ نے پیر والے دن بتایا تھا کہ تقریبا ستر سے زائد کیمرے لگے میں ہیں مختلف زاویوں سے مختلف اینگل سے وہ سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور پھر عدالت میں ریپورٹ جمع کروائیں گے لیکن پیر سے چار دن باجہ نہیں آج جمعہ کے دن وہ تمام تر سی سی ٹی وی ویڈیو جیل سے غائب ہو چکی ہے اب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ صورتحال انتہائی گمبیر ہو گئی ہے کہ جیل کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے آپ کو یاد ہوگا عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ سے تو اسلامباد ہائی کورٹ کی جو سی سی ٹی وی ویڈیو تھی وہ بھی اس دن غائب ہو گئی تھی بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت اب سے کچھ در پہلے ملتوی ہو گئی ہے کل تک کل سو دس بجے دوبارہ اس کیس کی سماعت ہو گی عمران ریاض خان کو آج نو دن گزر جانے کے باوجود پیش نہیں کیا گیا پنجاب پولیس نے ایک طرح سے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کل سماعت کے دوران آئی جی پنجاب نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈی پیو سیال کورٹ بڑے مصروف ہوتے ہیں انہوں نے پورا وہاں ڈیویڈ دیکھنا ہوتا ہے عدالت سے صدا کی تھی کہ ان کو روز روز نہ بلائے کریں یعنی پنجاب پولیس کی نظر میں اس ٹیم یہ معاملہ اتنا لائٹ ہے اتنا ہلکا معاملہ ہے جس سے بظاہر ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا بے شک چیف جسس امیر بھٹی صاحب جو ہیں وہ ہر سماعت کے اندر بڑا تگڑا بڑا دبانگ بیان دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب میں جو عمران ریاض خان کو منطقی انجام تک اس کیس کو پہنچاؤں گا آپ سی سی ٹی وی نکالیں ایف آئی اے سے رابطہ کریں دیگر ایجنسی سے رابطہ کریں لیکن پنجاب پولیس کی کان پر جون ابھی تک نہیں رہی گری جو پنجاب پولیس کے سربراہ ہیں ان کو عدالت میں آتا جاتا دیکھ کر عدالت میں بات کرتا دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ اگلے ایک دو دن تو وہ اور عمران ریاض خان کو پیش کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں بہرحال اس حوالے سے مزید کوئی development کوئی update میرے پاس آئی گی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ آج کی سماعت کا عوال تھا جو میں نے گوش گزار کر دیا انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ